مرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیردیوانوں دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کل یزید کے محل سے رات کو دھول گمرو کی آواز آتی تھی امام حسین کو تکلیف ہوتی تھی آج حسینیوں امام حسین کے نام کا شربت پینے والو امام حسین کے نام کا کھچڑا بنانے کھانے کنانے والو امام حسین کے نام کے نعرے لگانے والو جب رات کے بارہ دو تین بجے تک ہمارے گھروں سے دھول گمرو کی آواز آتی ہوگی تبلے ہارمونیم کی آواز آتی ہوگی فلمی نغموں کی آواز آتی ہوگی کیا امام حسین کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی تو کل جو کام امام حسین کے دشمن یزید پلید نے کیا تھا دھول گاجہ باجہ بجا کر وہی آج کا حسینی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے بتاؤ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا دعویٰ ہے حسینی ہونے کا لیکن موبائل لے کر چیک کیا جائے دو دو جی بی گانے بھرے ہوئے چار چار جی بی آٹھ آٹھ جی بی گانے بھرے ہوئے ہیں یہ فلمی نغموں کا حسینی سے کیا کام تھا اگر حسینی ہے تو فلمی گانوں سے تیرا کیا تعلق ہے اگر حسینی ہے تو فلمیں دیکھنے سے تیرا کیا تعلق ہے اگر حسینی ہے تو ٹی وی سیریل سے تیرا کیا تعلق ہے اگر حسینی ہے تو گالی گلوز سے تیرا کیا تعلق ہے اگر حسینی ہے تو جھوٹ بولنے سے تیرا کیا تعلق ہے اگر حسینی ہے تو وعدہ خلافیوں سے تیرا کیا تعلق ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم دعویٰ دن ذات کرتے ہیں حسینی ہونے کا لیکن زندگی میں وہی ساری چیزیں رچ بس گئی ہیں جو کل تک امام حسین کے دشمن یزید پلید میں پائی جاتی ہے